حالانکہ نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میری عمد میں بہت تفر کیوں گا اور صرف بریلوی جنت میں یا پھر دیوبندی جنت میں یا سنی جنت میں یا شیعہ جنت میں یا اہل عدیث جنت میں یا سلف سالحین جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں نبی علیہ السلام نے کہا جو میرے اور تمہارے نہیشی اوپر ہوں گے نبی علیہ السلام نے شاہ فمیاء حدیث خودسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لانت برساؤس بندے پر کہ جو دنیا میں یہ بتا دے کسی کو کہ کون جنتی ہے اور کون دوست کی ہے ٹھیک ہے پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ چاریٹی کرتے ہیں اصل میں نہیں کرتے سیونٹی تھرڈ نمبر ہمارا دنیا میں ٹھیک ہے سب سے زیادہ امریکہ کرتا ہے ہمارے گھروں میں کیوں نہیں پڑھیں ہم ہنفی ہیں آپ لوگ اور ان کے استاد کو جن کو انہوں نے کہا کہ میری سائی کی سائی جو ہے نا عمر جو علم میں گزری وہ اس کی مرہون منت ہے اس کی کتاب ہم نہیں پڑھیں گے بیکوز لوکل مول میلے کہتا ہم نہیں وہ شیئی ہے یہ تو برداشت ایک بڑا کونسپٹ ہے یہ تو چلیں اس کی پوچھنا تو چاہیے تھا پڑکے کو مگر اس بیس پر اگر اکس نے کر لی شادی بغیر پوچھتا تو طلاق نہیں ہونی چاہیے مگر برداشت کا جو بیسک ایلمنٹ ہے نا اس کے پیچھے جو سائنس ہے جو سوسیالوجیس میں انتھرکالوجی میں وہ اس طریقے اس جگہ تک پہنچ رہے ہیں جہاں پہ اللہ نے اپنے قوانین کے تھو انبیاء کے تھو ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سب کو پاتھ چل جائے کہ ایک منٹل ایکسپیرمنٹ سائیکلوجیس ایکسپیرمنٹ ہے جو ہر بندے کو کرنا چاہیے اپنے ساتھ کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم مشین ہو اور آج بھی اسی طریقے سے ہم یہی کپڑے پہن کے یہی سوچ کے ساتھ اتنی کتابیں پڑی بھی ہیں ایک دوسرے کوئی جانتے ہیں ٹائم مشین میں جائیں اور چوتون سال پہلے ابو بکر صدیق کے عمل و خطاب کے علیوی نبی طالب کے یا پھر نبی اللہ علیہ السلام کے ڈریکٹ مدنی دور کی کیونکہ اس وقت سٹیٹ بن چکی تھی دسویں ہجری تک ہون جائے اگر آپ کو پہلے گا کہ اتنی لبیٹی ایک انڈویجوال کو تھی نا اتنی اوپننیس تھی کہ امریکہ میں بھی آج بنی آپ کبھی بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہو وہ کیوں کر رہے ہو تو لگاتا ہی نہیں تھا کوئی کیوں کہ سورہ وحجرات سب کو عذبر تھی خون میں سوائیتی سورہ وحجرات کوئی کسی کے بارے میں جاسوسیاں نہیں کرتا تھا کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں پوچھتا تھا کہ وہ فلان نے کیا لے لیا فلان نے کیا خرید لیا فلان کے پاس کیا ہے کوئی کسی کو یہ کرتے ہیں نہیں دیکھتا تھا کہ گناہ کراہ سب ایک دوسرے گناہ چھپاتے ہو یہ وہ معاشرہ چل گا تھا اتنی اوپن نیس سے اس لیے پھر ایسا کوئی علم کا سلاب آیا ان کی طرف سے کہ ہر بندہ ہر بندے سے سیدھتا تھا اس کو امامیاں دور کہتے ہیں علماء اکرام پہلے تین سو سال تک فتوہ کیسے لیے دردتا مسلمانوں میں کہ کسی بھی چلتے برتے بندے کو جس کو آپ دکاندار آج جاننے والا ہے وہاں بے اس بندے کا کرو با رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہاں بندہ صادق ہے ٹھیک ہے سچی بات کرتا ہے سیدھی گھری بات کرتا ہے تو اسے اپنا مسئلہ بیان کر کے جو جواب لے رہے ہیں اس کو فتوہ سمجھتے تھے اتنا اوپن تھا کبھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ فرقہ کیا ہوتا ہے تو لائن کہاں پہ ڈراؤ کرنی ہے کہ اس کو سکول آف تھوڑ کیا ہے میرا سکول آف تھوڑ کیا ہے اس کو امامیاں دور کہتے ہیں تھری ہنڈرڈ یئرز تک مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فرقہ کلاف بھی کہیں سے کون کرتا ہے اور آج کیلکی سب سے مشہور حدیث کیا سکولوں کی دیواروں پر لکشنگی بیوکوفوں نے ناہنجاروں نے کہ نبی علیہ السلام نے شاف ہم آیا میری امت کے پر اسرائیل کے 71 فرقے ہیں اور پھر جو بھی نبی علیہ السلام نے آگے شاف سب کو حدیث یا رہا ہے میں ایک سوشل ایکسپیرمنٹی سمجھ لیں اس ویڈیو کو آپ کو اگر حدیث کا پتہ ہے تو آپ صحابہ سے بھی بڑے عالم ہو گئے ہیں صحابہ کو بھی حدیث نہیں پتہتی یہ حدیث باہر میں پرپاگیز ہو یقیناً صحیح حدیث ہے صحیح تو نہیں خیر خیر ترمیزی میں کوٹڈ ہے مگر اس کی صحت کے اوپر بحث ہے کچھ علماء نے کہا ہے کہ اس میں ایسا تردود نہ کریں بس چین مون کتا ہے باقی مطن ٹھیک ایسا حدیث کا مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چارٹر ہے ہمارا ہم نے اس کو ادھا چارٹر بنایا ہے اپنے آپ کو جنتی اور دوسرے بندے کو دوسری کہنے کے لیے اس حدیث کا سرٹیفیکٹ لے لیا ہے حالانکہ نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میری عمت میں بہتر فر کیوں گے صرف بریلوی جنت میں یا پھر دیوبندی جنت میں یا سنی جنت میں یا شیعہ جنت میں یا اہل عدیث جنت میں یا سلف سالحین جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں نبی علیہ السلام نے کہا جو میرے اور تمہارے نہیشیوں پر ہوں گے اتنی سی بات تھی وہ کیا تھی وہ اوپن نیس تھی وہ لیک آف ججمنٹ تھی میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ آپ جب کوئی غلطی ہو رہتی ہے آپ سے اسلام کا ایسنس کیا ہے میرے سے کوئی گناہ ہو گیا اسلام کا ایسنس یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ہی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے توبہ قبول کریں گے سب سے پہلی ہی سوچاتی ہے کہ انسان ہوں بشر ہوں اللہ تعالیٰ نے خود کا آئے توبہ کریں اس کا مطلب یہ تھا کہ گناہ تیرے سے ہو گئی ہوگا ورنہ توبہ کا کونسپ نہیں نہ ہوتا ہمارے ہاں یہ کونسپ بلکل اُلٹرہ ہے اس کا اس کا مطلب کیا تھا کہ صحابہ اکرام بھی جب نبی علیہ السلام کے اپنے دور کے اندر یا کھل فائر عاشدین کے دور کے اندر جب کسی بندے کو ایسا کام کرتے ہو دیتے تھے تو اس کو ٹیگ نہیں کرتے تھے ہم لوگ ہماری نیچرل سائکالجی آپ تو سائنس بھی اس جگہ پہنچ چکی ہے کہ میں کبھی بھی اس بندے کے ساتھ نہیں اٹھو بیٹھوں گا کہ جو مجھے ٹیگ کرتے ہیں اس کو ہم ججمنٹ کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے شاہر فمائے حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لانت برساؤ اس بندے پر کہ جو دنیا میں یہ بتا دے کسی کو کہ کون جنتی ہے اور کون دوستی ہے اور ہم نے پوری کی پوری چارٹر بنایا ہے کہ یہ باقی ہم عام جنتی ہیں اور وہ دوستی ہیں نبی علیہ السلام لانت برسا رہے ہیں یہ والی حدیث نہیں کوئی پڑا پتا رہا جو کہ حدیثِ قدسی ہے اور وہ والی حدیث جو کہ ویک ہے ٹھیک ہے وہ حدیث میں بھی مانتا ہوں بائدہ وے مگر اس کے خوبصورتی اللہ کہ وہ کسی اور لیکچر میں بتائیں گے کہ اس کے فائدے کیا ہوں سے دیس گے مگر خود سوچیں جب نبی علیہ السلام نے شاہر ارمایا کہ یہ اللہ کی لانت کی ایک گیرنٹی چاہتے ہو تو دنیا میں لوگوں کو فیصلہ کر دو کہ یہ جنرلیس میں جائے گا یا جوزف میں جائے گا پروفیس علیہ السلام کو بھی کچھ نام اللہ نے بتائے تھے جن کو ہم اشترہ و بشرا کہتے ہیں اور ان کے علاوہ بھی ہیں پانچ ساتھ نام کہ جن کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ازن سے بتا دیا کہ تُوڑی اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دیا کہ عثمان غنی ہیں عالی بن نبی طالب ہیں سعید بن زائد ہیں جو کہ ایکسپشنل کیسز ہیں ایکسپشنل کیسز جو کہ نبی علیہ السلام نہیں بتائے برنا تو میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ عمر من خطاب عمر من خطاب جن کو پیہ دار پیہ نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں تیرا محل دیکھ کے آئے ہوں مزندت میں تیرے ہوروں سے پردہ کیا ہوئے ہیں ایکسپشنل کیسز ہے یہ محل دیکھتا ہے صحیح اور وہ حضرت حضیفہ بن جمان کے گھر پہ جا جا کے مطلب سیکرسی میں جاتے تھے کہ بتا دے حضیفہ کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے ہوئے نہیں میرا نام جنہی ہے کوئی میں تو نہیں ہوں مجھے بتا دے روتے تھے کہ مجھے بتا دے اور آگے سے حضیفہ بھی دیکھیں کہ آپ سٹینڈر تھا اب ان کو پتا تھا کہ نہیں ہمیں پتا ہے اب وہ ہمیں بعد نے پتا کہ ان کو کیسے پتا تھا بہرحال وہ میں کسی اور لیکٹر میں کبھر کروں گا مگر امانت داری تھی کہہ سے میں نبی علیہ السلام کی امانت نہیں بتھی مطلب سوچیں کہ کیا کیا سٹینڈر آپ پس میں گرکڑا رہے ہیں کہ عمر من خطاب آپ سوال کر رہے ہیں اور آگے سے حضیفہ کر رہے ہیں نہیں بتا سکتا سٹینڈر آپ پہ نے پھر حضیفہ سے کہا کہ یہ آپ کیا چل رہا بہرحال لمبی کہانی ہے ہم سب کو پتا ہے مشہور واقع ہے مگر حضرت عمر من خطاب کو شک ہے کہ کئی بعد میں اس بشارت کے بعد میں اس سے غلطی ہو گئی ہو اور ہمیں یقین ہے ہم جنتی ہیں میرا مولوی جنتی ہے میری پگڑی والا کلر جنتی ہے باگے سب دوستی ہے یہ مطلب یہ عضرت عمر کو یقین نہیں آیا مگر ملجد بلال کے مولوی صاحب کو یقین آگیا ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہے نا پھر عدم پرداش ایسے ہی آتی ہے نا جب آپ کسی کی باؤنڈری کو اتنا سٹرانگ پتھر کی دواریں بنائیں گے تو یہ کومن سینس کی بات ہے سروائیول کے لیے پھر آپ اس کو گروپ باعث کہتے ہیں کہ آپ اپنے گروپ کے لیے باعث ہوں گئی ہوں گے وہ تو پہتر ہی تقاضی ہے پاکستان کا جھنڈے کو کیوں آپ انڈیا کا جھنڈہ ساتھ پہ لگائیں محلے میں کیا ہوگا آپ کے ساتھ یا ایران کا لگا دیں تاجکستان کا لگا رہے ہیں چلی انڈیا پہ تو ہمیں پرائم کیا گیا اس سے خلافت ہی گیا آپ سنی لنکا کا جھنڈہوں لگا دیں امریکہ کا لگا دیں آپ کے اندر سے کیوں ایک ایک رپلچن آئے گی کہ نہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا بیکاوز یو آر ایڈینٹیفائیڈ ایز ای گروپ اور گروپ کے لیے آپ پھر اپنی باؤنٹری خود بناتے ہیں کہ گروپ کے باؤنٹری بناو اور میں ویسا ہی ہو جائے جیسا میں ہوں اس کو گروپ باعث کہتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی صحیح بات بھی کر رہا ہو تو آپ کو غلط لگتی ہے اس کو باعث میں اس کہتے ہیں اس نے آپ کو صحیح لگتی ہے پھر مطلب آپ کی تعریف غلط کی جائے گروپ کی غلط تعریف کی جائے تو آپ کہتے ہیں بلکل لوجیکل آدمی ہے بہت لوجیکل بات کیا آپ پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ چیارٹی کرتے ہیں اصل میں نہیں کرتے سیمیٹی تھرڈ نمبر ہمارا دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ کرتا ہے نمبر ٹو بس وہ دی عرب ہے سٹیٹس چیک کریں نا مگر میں کہوں نا پاکستانی دنیا میں سب سے زکاة دیتے ہیں ہاں بلکل سی دیتے ہیں کیونکہ بائشنے سے ہم اس کی غلط ڈیٹا کو بھی صحیح مان لیتے ہیں اور جو چیز صحیح کوئی بندہ کہے کہ سر لیاقت علی خان صاحب کو جنات صاحب نے کہا تھا دوبارہ چوری نہ کریں کیا چوری کی تو انہوں نے کہ انہوں نے ایک دفعہ محمد علی جنات صاحب سے کہا کہ میرے پاس نیرو کے کچھ خط ہیں میں پبلش کروں گا تو یہ سڑک راس نہیں کرسکے گا ایسی اسے چھچو ہی ہے کہ تنگرتا ہے نیرو جو کہ کرتا ہی گا تو جنات صاحب نے کہا دوبارہ تُو نے یہ بات مجھے کی نا کہ تُو نے کسی کی پرائیویسی انویڈ کی ہے تو میرے بیس کلومیٹر ریڈیس میں آئی میں تُو نے یہ تھر سے بہلے میں تُو نہیں مارا ہوں کہ تُو یہ یہ کریکٹر ہے تیرا اب میں یہ واقعہ سنا ہوں سوچیں درہ اندر سے خون کے نا کلوٹنگ شروع جائے گی لیاقت علی خان کے خلاب آت اور میں جنات صاحب کی تحریف کر رہا ہوں لیاقت علی خان صاحب کی برائی نہیں کرنا انسان ہے کوئی نبی دھوڑی ہے بندہ پشیر ہے غلطی ہوگی مگر اندر سے کیسے کھو یہ تو کوئی انڈین ٹائپ بندہ لگتا ہے ٹھیک ہے یہ سے گروپ بائیس کہتے ہیں میں نے آپ کو ایک ایکسپریمنٹ کر کے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کو پچھلے اندر سے جو ایک شوڑش ہوتی ہے نا وہ بائیس لیس کہلاتی ہے اب بالکل ہس طریقے سے میں نے جس دن آلہ حضرت بولا احمد ربیس صاحب کو دیوبندیوں نے فون کرنے شکر دی کہ اچھا آپ پر اچھا تمہارا اصلی رنگ باہر آیا وہ کیا سبلز پھر جیسے نے امام جعفر صادق کو امام جعفر صادق بول دیا نبی علیہ السلام کا بچہ کو امام جعفر صادق بول دیا ابو حنیفہ رحمت اللہ نے کہا کہ میرے وہ تین سال جو جعفر صادق کے اندر گزرے وہ میری پوری کی پوری زندگی کا علم ایک طرف اور جعفر صادق سے تین سال سی کے ایک طرف ہنفی ہونے کے باوجود کسی بھی ہنفی یہ گھر میں امام جعفر صادق کی کتاب نہیں پڑی ہو کیوں نہیں پڑی ہو ہمارے گھروں میں کیوں نہیں پڑی ہنفی ہیں آپ لوگ اور ان کے استاد کو جن کو انہوں نے کہا کہ میری سائی کے سائی جو ہے نا عمر جو علم میں گزری ہو اس کی مرہونے منت ہے اس کی کتاب ہم نہیں پڑھیں گے بیکوز لوکل مولوی نے کہا تھا اس کو گروپ باعث کہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ابو حنیفہ یہ سن لیں تو ابو حنیفہ خود آنکھوں سے روئیں گے کہ یہ فالور ہے تم ہنفی کہتے ہو لانت اللہ آپ لوگوں کے اوپر کہ اپنے آپ کو ہنفی بھی کہتے ہو اور میرے استاد کو گالیوں دیتے ہو دیکھیں سو ایس ایس باعثنیس جو کہ پھر ایبسلوٹ سائکالوجی کریت کرتے ہیں گروپ باعث کا نیکس ٹیپ ہوتا ہے ایبسلوٹ سائکالوجی کے ایبسلوٹ سائکالوجی کا مطلب ہوتا ہے ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کریں یا زیرو سے ملٹیپلائے کریں کسی بھی چیز کو آپ مجھے پسند نہ ہیں جب میرے گروپ کے ہیں تو اس کو میں ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کروں گا آپ ہنڈرڈ پرسنٹ کلیر ہیں آپ مومن ہیں اور اگر آپ میرے گروپ کے نہیں ہیں تو آپ کو اندر جو کچھ بھی اس کو زیرو سے ملٹیپلائے کروں کہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ جنمیز ہیں ابو لہب اور اس کے آس پاس آپ کا نام اور اس کے اوپر یا نیچے آپ کے اببا جی کا نام ابو لہب ابو جہل آپ ہی پہ مکس ہو رہے ہیں کوئی ہے ایک جیسی پڑ this is what the absolute psychology does اور absolute psychology تب ہی ہوتی ہے جب آپ گروپ within گروپ بنا لیتے ہیں تو پھر پاکستان کیسے ٹوٹا تھا absolute psychology تھی بنگالی east versus west ہو گیا تھا آپ جان کی بازیاں لگائیں ہیں بنگالیوں نے پاکستانیوں کو مارنے کے لیے پڑھیں تو صحیح نہیں ہے کیوں گروپ psychology آپ گروپ سمان گئے تھے آپس میں اور گروپ کسی بھی ایڈنٹی کیوں کو ٹرگر کر کے نکال لیتے ہوتے ہیں کیسے ابھی دیکھنا ابھی تالبان کی حکومت ہے بیٹ میں سے ایک فیکشن کو گروپ psychology کے ثورت ٹکہ لگا کر ٹرگر کیا تھا ہے آپ کے سمجھے عوام بے وکوف ہوتی ہے نہیں وہاں بے وکوف نہیں ہوتی ان کو پتا ہوتا کیا کر رہے مطلب ان کی بائس بائس اس کو ٹرگر کر کے ان کو ریشنلائز کر دیا تھا بلکل اس طریقے سے وہ مہاجر قومی مومنٹ بنی تھی پھر وہ پشتون مومنٹ چل رہی ہے کیا نام اس کا مجھے دماغ بھول جاتا ہے فرحان کے فکان جو بھی ان کا پشتون لیٹریس وہ گروپ سارکالوجی ٹرگر کر دی وہ آپس میں فیکشن کریٹ ہو گئی ٹیک ہے تو یہ تو کھرے پولیٹیکل لیول کے اوپر کر رہی ہے یا سوسیالوجی کے اندر ٹرگر ہوتی ہے ایک پیور بھالوجی کے اندر بھی بائس ٹرگر کر رہے ہیں وہ اتنی سرائیت کرتی ہے کہ جیسے پھر لیجن یا ایسے سینٹیمنٹس جو کہ ڈیپر ہوں بے ڈیپر وہ پھر آپ کا سر اٹھوننٹ ٹرگر کر دی وہ ہے آپ کی بریلی مومنٹ یا دیوبندی مومنٹ چیہ مومنٹ ایسے مومنٹ کچھ چکری نہیں میں اگر یہ کالے کپڑے پینے میں ہم نے میں اگر وائٹ کل رکھی وہ کھیا ٹربن پین لوں آپ نے ایک لب نہیں سننا میرے بارے میں میرے میری طرف سے ایون کہ اگر آپ محرم نے صرف بلیک پین لے تو وہ فوراں سپڑا لیے بلکل بلکل تو یہ کیوں کیونکہ بس جو کچھ بھی ہے غلط ہے پونچھ لینا کیوں غلط ہے یہ نہیں پتا کیوں غلط ہے مگر غلط ہے بس سننا نہیں بس بہر میں اس بار میں بات نہیں کروں گا بلکل ورنہ اپنے بچوں کو سائنس کی لیکچر دیتے ہیں لوجک سمجھاؤں تمہیں لوجک تو یہاں پہ بھی لوجک سمجھا دیں یہاں پہ کیوں لوجک آپ کا سیرو ہو جاتا ہے نہیں بس غلط ہے یہ اس بار میں میں بحث نہیں کروں گا ٹھیک ہے مطلب یہاں پہ علماء اکرام کادیانیوں سے ڈیالاغ کر رہے ہیں بیٹھ کے سنسیبل علماء اکرام کیوں دھلاو کے بغیر کیسے واپس لے کے آئے ہیں ان کو اور یہ نہیں سنی غلط ہے بس چھیا غلط ہے چھیا بلکل کافر ہیں ٹھیک ہے کافر ہیں اور شاید بتاؤ کیوں کافر ہیں ہمیں بھی تو بتاؤ کیوں کافر نہیں بس آپ کی بات ہی نہیں سنی جائے یہ کیوں ہو رہا ہے بکوز پھر وہ ایبسلوٹ سائکولوجی بکوز کی ہر چیز ہیرو سے ملٹیپلائی کرنی ہی کرنی جو کچھ مرضی ہو جائے جتنا مرضی لوجیکل آدمی ہو آپ کو میں کچھ بھی نہیں ماننا میں نے سننا ہی نہیں ہے بکوز آپ نے مرزی ہو جائے ایٹھ ہیلو بکوز آپ نے جس لکٹیٹیو ججیو کہانی خطا یہ ججمنٹ جو ہے نا یہ صحابہ کے پاس نہیں کی صحابہ اس ججمنٹ کے خلاف اسلام لے کے آگے چل رہتی کہ لوگوں کو دنیا میں نہ بتا دیں کہ جنتی ہے دوست کی ہے جو کچھ مرضی ہو جائے اوپر اسلام کی نہج کیا تھا نبی اللہ علیہ السلام نے حدیث سنائی میں آپ کو اس تقدیر اور قضا قدر میں بحث میں نہیں جاتا ہوتا کیونکہ نبی اللہ علیہ السلام نے منع کیا ہے مگر حدیث بڑی کلیر ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آخری سیکنڈ میں ہدایت آنی ہے اللہ نے بتا لیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ پکا دوست کی ہے کیا پتا میں دوست میں بیٹھا سڑ رہا ہوں اللہ تعالیٰ بچائے اور میں جن کو دوست کی کہہ رہا ہوں اور میں نے پروو بھی کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں یا ان کو واقعی میں ہدایت نہیں لی ہمیں نہ نظر آ رہی ہو در ڈن ماتن کا تو کسی کو نہیں پتا ہے یہی تو بات ہے ماتن نہیں کا تو لبت ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس لکھاتا یہاں سے میں ہدایت نہیں دیتا کسی کی لوجک کشتیوں پر نہ چلے جانا یہاں سے دیتا ہوں کب دل بھیڑ دوں اس کو پتے نہ چلے